نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ہمارا ایمان چینل کے سامعین کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامعین اکرام آج کی ہماری ویڈیو اسماع الحسنہ کے بارے میں ہوگی اللہ تعالیٰ نکران مجید میں اپنے اسماع حسنہ کی حوالے سے دعا کرنے کا حکم فرمایا حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کے اسماع حسنہ کی تداد 99 ذکر فرمائی یہ ہے اور ان کے متعلق رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد اکرامی منقول ہے کہ جو شخص ان کو حفظ کر لے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا اور ظاہر ہے کہ آدمی کو کسی چیز کو حفظ اسی لئے کرنا ہے کہ اس کا ورد کرنے میں سہولت ہے اس لئے حفظ کرنے کے فرمان میں اشارہ ورد کرتی ہے اس کے علاوہ علیہ اللہ نے بطور ورد مجموعہ اور الگ الگ ناموں کی جو تحصیرات محسوس فرمائی ہیں وہ بطور عامال مختلف مجموعوں میں شائع ہو چکی ہیں ہم زیل میں نسمہ حسنہ کے مختصر خاص اور تحصیرات کا پڑھنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں تاکہ قارعین بوقت ضرورت اس سے استفادہ کرسکیں مگر سامین کرام یہ بات آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ورد چاہے اسمہ حسنہ کا ہو یا قرآنی آیات وغیرہ کا اس کا اثر اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب پڑھنے والا اس کا اہل ہو اور اہلیت کے موٹی موٹی نشانیات یہ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیر کر لیا ہوں ظاہر و باطنان مسلمان ہو خوش عقیدہ ہو یقین میں پختہ ہو متزبزب نہ ہو اکل حلال اور صدق مقال پر کاربند ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال کھائے اور صدق مقال یعنی سچی بات کرنے والا ہو جھوٹ بولنے والا بندہ نہ ہو کسی بھی کبیرہ گناہ کا مرتقب نہ ہو اور صغیرہ پر مصر نہ ہو ظالم جابر شخص نہ ہو خوائن اور بد دیانت نہ ہو یعنی کوئی شخص اس کے پاس امانت رکھے تو اس میں خیانت نہ کرے مخلوق خدا کا ہمدرد ہو مغرور اور متقبر نہ ہو خلق خدا کی ازارہ سائی کے لئے عمل نہ کرتا ہو سمعین اکرام اسمائے حسنہ کا پڑھنے کا طریقہ جو میں آپ سمعین کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تحریر میں تو اسمائے حسنہ بے حساب شمار لکھے گئے ہیں مگر جب ان کو پڑھنے کا ارادہ ہو تو یوں شروع کریں مطلب آپ نے اسمائے حسنہ کی تلاوت کرنی ہے صبح ٹائم ہے شام ٹھائم آپ جس وقت بھی کریں تو آپ نے یہ کٹھے پڑھنے ہیں تو ان کا طریقہ یہ ہوگا اس طریقے سے آپ نے اسمائے حسنہ کو پڑھنا ہے تو اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے ہر اسم کے آخر پر پیش پڑھیں گے اور اسے آگے والے اسم سے ملا کر پڑھیں گے جیسے آپ کو میں بتاتا ہوں پہلے دو لفظ مطلب ہر لفظ جو بھی جہاں پہ ختم ہو رہا ہے وہاں سے آخر پر ہم نے پیش لگانی ہے جیسے آپ کو سمجھا رہے ہوگی کہ جس اسم پر آپ کا سانس ٹوٹ جائے وہاں پہ پیش نہ پڑھیں اس سے آگے کا اسم علیف لام کے ساتھ شروع کرے مطلب جہاں پہ آپ کا سانس ٹوٹ جائے جہاں پہ آپ کا سانس ختم ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ نے مطلب الجبار کے اوپر آپ کا سانس ختم ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ علیف لام کا اضافہ کرنا ہے مطلب آپ نے جو لفظ شروع کرنا ہے علیف لام کے ساتھ آپ نے اکیلہ لفظ پڑھنا ہے مطلب آپ نے اکیلہ لفظ پڑھنا ہے تو مہیمن نہیں پڑھیں گے المہیمن العزیز الجبار اور اگر کسی خاص اسم کا وزیفہ پڑھنا ہو جائے تو اس کے شروع میں لفظ یا کا اضافہ کر کے پڑھیں گے مطلب آپ نے کوئی لفظ اللہ ہی لے لیں تو آپ نے اللہ کا جو ذکر کرنا ہے اس کا جو ورد کرنا ہے آپ کا وزیفہ ہے تو اس کو یا اللہ اس طرح آپ نے اس کا وزیفہ کرنا ہے اسماعی حسنہ کے مجموع ورد کے لئے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے جب وقت ملے بطور ورد پڑھتے رہے ہیں اور انفرادی اسماع کے ورد کے جو خاص اوقات بزرگوں نے اپنے جربات کے پیش نظر مقرر فرمائے ہیں وہ ہر اسم کے خاص کے تحت بیان کر دیے گئے ہیں سامعین اکرام آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ اسماع الحسنہ کس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے اس کے لئے ٹائن کی کوئی ببندی نہیں آپ کسی بھی وقت اللہ کے جو ورد ہیں جو اسماع الحسنہ ہیں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور انسان کو خوش عقیدہ اور مغرور اور تکبر ختم کر کہ اللہ کے برگاہ میں آپ اسماع الحسنہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو ان سے فیدہ ہوگا ہم آگے والی ویڈیو میں جتنے بھی اللہ کے مبارک نام ہیں ان کی تاثرات اور ان کے فائد بتائیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے اللہ حافظ